اگر آپ اس کچھ فہمی میں ہیں کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے تو ملک دیوالیا ہو نہیں رہا بلکہ ملک دیوالیا ہو گیا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے دیوالیا ہونے کے جو بنیادی جو سائن اینڈ سیمٹمز ہوتے ہیں جو بنیادی انڈیکیشنز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہوتے مدارت خدانہ کے قیمہ کمیٹی میں آ کر آپ کے گورنر سٹیٹ بینک نے آ کے کہہ دیا ہے کہ ہم مزید ڈالر نہیں پے کر سکتے اس کے اثرات کس چیز پر آ رہے ہیں پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا جب آپ ڈالر پے نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیوالیا ہو گئے ہیں کیونکہ دیوالیا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کرنسی ہے نا یہ کرنسی جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا اس کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں ہم سمجھتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہیں پڑے ہم اگر دیوالیا ہو گیا تو ہم ان پیسوں سے اپنا جو نا بارگین کریں گے ان پیسوں سے لائن دائن کریں گے وہ بھائی ان پیسوں سے یہ جو روپیہ ہے نا دیوالیا ہونے کے بعد اس کی اہمیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہے گی وہ کس طرح وہ اس طرح کہ آپ جب کسی چیز کو لینے جاتے ہیں تو آپ کی کرنسی پہلے کنورٹ ہوتی ہے ڈالر میں ڈالر کس نے دینے ہیں آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان نے دینے ہیں سٹیٹ بیگ آف پاکستان نے دینے ہیں یہی بجائے کہ لسی ہمارے رکے ہوئے ہیں اب اگر دیکھیں تو ہمارے چار ہزار کنٹینر اس ٹائم جو ہمارے بیسک نیسسٹیز کی ہے وہ رکی ہوئی ہے جب وہ رکی ہوئی ہیں تو وہ ڈریکٹ لنک کرتے ہیں ہمارے جو ڈیلی استعمال کی اشیاء ہیں وہ ان کی شارٹیج ہوتی جاری ہے وہ کیوں رکے ہوئے ہیں ایک عام بائر ہے اس نے دو چار کروڑ کا کوئی سمان بہر سے منگوایا ہے تو وہ نہیں لے سکتا اپنے کنٹینر کو کلیر نہیں کروا سکتا کیونکہ سٹیٹ بینک ایل سی تو دینے کیلئے کی تیار نہیں ہے کیونکہ آپ جب پیمٹ کرتے تو پیمٹ تو ڈالر میں ہوتی ہے ڈالر تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دینے ہوتی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر آ کے کہہ رہا ہے میرے پاس ڈالر ہے نہیں تو آپ کے پاس تاجر کے پاس جتنے کروڑ روپے بھی ہیں نا وہ جسٹ کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان سے وہ کنٹینر نہیں لے سکتا جب تک سٹیٹ بینک ایل سی کلیر نہیں کرے گا جب سٹیٹ بینک ان کو ڈالر نہیں دے گا اس وقت تک آپ کے پاس اربعہ روپے ہیں تو وہ نل ہیں وہ زیرو ہیں تقریباً بیس لاک کے قریب افراد بیروزگار ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لنگڈ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جب باہر سی چیزیں آئیں گے نہیں تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے چلے گا اس کا بھی چلنا پاسیبل نہیں ہے بیس لاکھ افراد ان آٹھ مہینوں میں بیروزگار ہو چکے ہیں تو یہ کہاں تو ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دیوالیا ہونے والے ہم دیوالیا ہونے نہیں ہیں کسی بھی ملک کے لیے جب اس کا سٹیٹ بینک جو اس کا مین بینک ہوتا ہے پالیسی میکر اگر وہ پے نہ کر سکے ڈالر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک ڈیفارٹ کر گیا اب تو نون لی کے اپنے بندے بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اس آگڈار ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے اس آگڈار ملتے نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں اگر یہ اکانومی کو اس طرح سے سنبھال نہیں سکتے تو پھر یہ حکومت میں کیوں ہے یہ حکومت میں سرپرائز دینے کے لیے حکومت کو یہ حکومت میں ملک کو دیوالیا کرنے کے لیے بیٹھوئی یا اب نون لیگ والے سوال کر رہے ہیں پی ٹی ای والے سوال نہیں کر رہے اس لیے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم دیوالیا ہونے والے ہم دیوالیا ہو گئے ہیں ہماری کرنسی کو یہ جسٹ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے ہاتھوں میں رہ گیا ہے کیونکہ اس کے حفاظ ہمارے پاس ڈالر دینے کے لیے ہے نہیں کوئی بھی دوست ملک ان چوروں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمیں کوئی امداد کرے پہلے ماضی میں چلو ہمارے پر مشکل وقت آتے تھے تو دوست ممالک تھوڑا سا اعتبار کر لیتے تھے وہ ہمیں کچھ دیتے تھے اب ہمارے سٹیٹ پینک کے پاس ریزرو ہے نہیں بالکل زیرو ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ جو ہے نا اگر اس کو ہم کمپیئر کریں یہی جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ میرا آپ لوگوں سے ملک کے سوال ہے کیا ان لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو ایک چلتا چلایا ملک جو ملک بالکل احسن طریقے سے چل رہا تھا جس میں ہماری جی ڈی پی گروت ایور ہی ایس تھی جس میں ہمارے جو آٹو موبیل ہیں ان کی سیل پیک پہ تھی جو باقی چیزیں ہیں ملک کی اکانمی بہتر تھی کسی چل رہی تھی تو جس نے آ کے ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھوم پائے کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے یہ جو چوروں کو لا کر بٹھائے گیا ہے اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے صرف ایک بندے کو اس بات کا ڈر تھا اگر عمران خان رہا تو وہ مجھے جانے نہیں دے گا کرپشن کو بچانے کے لیے اس نے چوروں کو لا کے قوم ملک کو قوم پر مسلط کر دیا اب دیکھتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بنیادی طور پر ہمیں ریلیف دینے کے لیے آئے تھے یہ اس قسم کا ریلیف دینے کے لیے آئے تھے